میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت تھی اور ان کی ایک ہدایت تھی ہدایت یہ تھی کہ جب بھی محاس کھولنے لگو پہلے دعوت حق دے دو پہلے حجت تمام کر دو پہلے اصلاح کا پیغام دے دو اور پھر محاس کھولو آپ کے اور میرے شہر لاہور میں ایک کیم سروس سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا نام ہے شی ڈرائیوز اب وہ مارکٹ تو ایسے ہو رہی ہے کہ وہ ایک وومن فرسٹ کیم سروس ہے ایسے ہو رہی ہے اس طرح ایک وومن فرسٹ ہے جو کہ اس میں ڈرائیور بھی وومن ہوگی اور پیسنجر بھی وومن ہوگی اور اس طرح وومن ایکسپلوز سروس ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح وومن نہیں ہے وہ اس میں ہے وومن اور ٹرانس جنڈر تو اس ویڈیو میں میں صرف اسلامی ایک 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 ایسا بات کر رہا ہوں میں ایک وومن ایک ایسا بات کر رہا ہوں کہ کیسے یہ ایک بہت بڑا لوب ہول ہے پہلے تو اس سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ٹرانس جنڈر ہوتا کون ہے ایک ٹرانس جنڈر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے بائیلوجیکل سیکس کو چینج کر کے وہ اپنے جنس کو تبدیل کر کے اپنی ایک نئی شخصیت اپنی ایک نئی اشناکس نکالتا ہے وہ ٹرانس جنڈر ہوتا ہے اب مختصر کر کے بتاؤں گا چونکہ اس پہ سوشل فائنٹس نے علماء نے اور لائرز نے بہت لمبی تحصیل باتیں کی ہوئی ہیں تو میں صرف سمجھ دینے کے لیے بیان کروں گا آپ کو ہمارے قانون میں ٹرانس جنڈر کون ہے ہمارے قانون میں ٹرانس جنڈر ایک تو انٹرسیکس ہے وہ مخنص جو کہ اللہ علی طرح سے ایک بائیلوجیکل ڈیفورٹ میں پیدا ہوا گا ہے اور جس کے دونوں جنٹلز ہوتے ہیں عبومن یا آپ کو جنٹلز کمزور ہوتے ہیں لیکن وہ ارکلاج در سے ایک معذوری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کون ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لوگوں میں ٹرانس جنڈر وہ ہوتا ہے ہر وہ مندہ ٹرانس جنڈر ہوتا ہے جو کہ اپنی ایڈنٹیٹی کو ایسے پرسیو کرتا ہے کہ میں ٹرانس جنڈر ہوں کیوں چونکہ آئی فیلائک ٹرانس جنڈر that's it there is no biological test needed ہاں اس چیز پر ہٹ ہوئی تھی ہاں شریعت قارج نے اس کو کالا دم کیا تھا لیکن اس پر ہٹ ہوئی اور سپریم کورڈ میں ابھی تک ہرنگ شروع نہیں ہوئی تو مدہ یہ ہے کہ ایکٹیو لوگ جو ہے ایکٹیو لی اپنے قادون کے مطابق ٹرانس جنڈر وہ ہے جو مخنص تو ہے ہی ہے لیکن وہ بھی ہے جو کہ اپنے کو صرف کہہ دیں کہ میری ایڈنٹیٹی I feel like a woman اور یا پھر مجھے خواتیم لڑکی ٹائپ محسوس ہو جائے تو میں ٹرانس جنڈر ہوں چونکہ ایک مسئلہ ہے اب مسئلہ مجھے آپ کو حسید کو اور سب کو یہی ہے کہ جو مرد عورت بن کے عورتوں کے ساتھ ٹرائول کریں گے یہ ہماری غیرت ہمارا معاشرہ ہمارا دین اور دا حرمت اور دا سیکیورٹی آف ومن جیپڈائز کرتا ہے ٹھیک ہے سمپلی خاتون کا تقدس بھی اس سے جیپڈائز ہوتا ہے اس کے حیاء بھی جیپڈائز ہوتی ہے اور اس کی سیکیورٹی جس کے لیے اس کو آپ مارکٹ کر رہے ہو کہ وہ ومن فرسٹ ہے وہ بھی جیپڈائز ہوتی ہے کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں ہمارے صاحب نے جب ومن یونیورسٹیز میں ومن یونیورسٹیز میں ٹرانس جنڈرز جو ہیں وہ ریپ کر رہے ہیں خواتین کو اور ایسے بہت سے کیسز ہیں ٹھیک ہے جو آ رہے ہیں ہمارے صاحب ایک بات میں کلیریفائر کر دوں اس ویڈیو سے کئی تاثور یہ نہ ہیں بالکل دے کہ خواتین کے خلاف ہوں یا میں ایون انٹر سیکس سے خلاف ہوں مخندس سے خلاف ہوں ٹھیک ہے انٹر سیکس ایک معزوری اللہ تعالیٰ کی طرح سے ٹھیک ہے اس طرح کسی کا امولی نہیں ہوتی کسی کا آتنی ہوتا اس طرح اور معزوری اللہ تعالیٰ کی طرح سے جس پہ ہم ایسا معاشرہ میں امپو تھیکھونا چاہیے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اسی طرح خواتین رائیڈ میں بھی مسئلہ نہیں ہے فی نفسی ہی مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا اور یہی مسئلہ ہے کہ اپنے کی بھی ٹرانز جنڈر ٹھیک ہے نا اپنے کی پیوئنیں بھی ٹی صلاحہی کیٹھ دو اگر کا اپنے میں بھی تڑیا ہیں تو فرک پی ellے کا چیہ لگا تو ہمیں پولیسی بھانے چاہیے کہہ رہے رہے بھی mvärے ہیں رہے distancer کہ کون ممنeur جنور ly حق دار ہے اور کون جو ہے وہ جیپڈائز کر رہا ہے کیونکہ بعد تو پھر وہ ہی ہو جائے گی اترین دول دولے تو کاؤس بول ڈائے بہن خواتین نہ انٹرسیکس کو کوئی پاورمنٹ ہوگی صرف ایک فترے کو اپاورمنٹ ہوگی جو ہم ہو دے لیے گے انشاءاللہ یہ میرا فائدل پیغام اماس فاروقی کو ہے آپ کا میں ستیٹمنٹ پڑھی ہے ایک ٹھیک ہے I hope یہ غیلط ہو لیکن ویسا تو یہ بڑی ایک فرمیڈبل نیوز کا سورس سے آ رہی ہے کہ we are taking small steps towards an inclusive society بڑی inclusive society ہونے ہی دیں گے انشاءاللہ یاد رکھنا ہے بات ایک مومن عواظ تو اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر مومن ہوا ہے جو ہاتھ سے روکتا ہے تو مومن crave کرتا ہے التجاہ کرتا ہے بھیک مانگتا ہے یاد اللہ موقع دیں کہ کوئی فطلے کو اپنے ہاتھ سے روکے تو بس مومن کا ہاتھ جو ہے اس سے فتنوں کے بھی تڑھنا چاہیے اور فتنے پسند لوگوں کے بھی تڑھنا چاہیے باقی انشاءاللہ یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک ویڈیو ہے we will try me and Haseep انشاءاللہ we will try to push this to limits یہ فتنہ against project اور ویچر جو ہے اس کو ہم لانچنا ہونے دیں انشاءاللہ